یورپ میں قدیم مصر کی ممیاں کیوں کھائی جاتی تھی؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آج سے چند صدیاں قبل یورپ میں قدیم مصر کے انسانوں کی محفوظ حدہ لاشیں یعنی ممیاں کھائی بھی جاتی تھی اور اس دور میں انسانی کھانے کے لیے ممیوں کی تلاش اور تجارت ایک بہت بڑا کاروبار بن گیا تھا اہل یورپ کی جانب سے انسانوں کو بطور غزہ استعمال کرنے کا یہ عمل صدیوں تک جاری رہا آخر یورپ میں انسان کی محفوظ حدہ لاشیں کیوں کھائی جاتی تھی؟ مصر کی ممیاں آدم خوروں کا حدف کیسے بنی؟ ممیاں کھانے کا عمل شروع کیسے ہوا تھا؟ یورپ میں انسانوں کو کب تک کھایا جاتا رہا؟ اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے جواب آپ کے سامنے رکھیں گے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا نشان دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بروقت پہنچتی رہیں ناظرین آج سے پانچ ہزار سال قبل قدیم مصر کی لوگ ستر دن کی محنت سے لاشیں محفوظ کر کے انہیں ممی کی شکل دیا کرتے تھے ان کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہوگی اور اس بات کے زندگی کے لیے انسان کی لاش کو محفوظ ہونا ضروری ہے اسی لیے وہ مرنے والوں کی لاش کو ممی بنا کر اسے مقبروں میں دفن کر دیا کرتے تھے مگر ہزاروں برس بعد ان میں سے کئی مقبریں لٹنے لگے ممیاں غائب ہونے لگیں اور یورپ کے شہروں کے پیٹ میں جانے لگیں آخر یہ سب کیسے ہوا انسان انسان کو کیوں کھانے لگا سکولرز کے مطابق یہ اس وقت ہوا جب اہل یورپ چند غلط فہمیوں کی بنیاد پر یہ سمجھ بیٹھے کہ قدیم مصر کی محفوظ شدہ لاشوں میں کئی بیماریوں کی شفا ہے اس بنیاد پر ممیوں کو بطور دوا استعمال کیا جانے لگا ماہرین کا کہنا ہے کہ اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ اہل یورپ یہ سمجھتے تھے کہ صدیوں قبل محفوظ کی جانے والی لاشوں میں دوسری دنیا کی شفایابی کی طاقت ہے اب سوال یہ ہے کہ اہل یورپ کن غلط فہمیوں کی بنیاد پر ممیوں کو بیماریوں کی دوا سمجھ بیٹھے تھے اس حوالے سے ریسرچز کے جانب سے مختلف مفروضے پیش کیے گئے ہیں چند سکولرز کے مطابق ممیوں کو مختلف بیماریوں کی دوا کے طور پر استعمال کرنے کا تعلق ایک لفظ کے غلط ترجمے سے ہے اس حوالے سے ہم آپ کے ساتھ نیشنل جیوگرافی کی ایک دلچسپ رپورٹ شیئر کرتے ہیں اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گیارویں اور بارویں صدی میں چند غلط فہمیوں اور غلط ترجمے نے اہل یورپ سے ایک ایسا فیصلہ کروا دیا جس نے اس دور کے انسان کو آدم خور بنا دیا رپورٹ میں کہا گیا کہ جب صدیوں پہلے اہل یورپ کا مسلمانوں سے سامنا ہوا اور اسلامی دنیا کے علم سے فیضیاب ہونے کیلئے ان کی جانب سے تعلیمی مواد کے ترجمے کیے گئے تو ایک لفظ سے غلط ترجمے اور غلط تشریح نے انہیں لاش خوری پر لگا دیا یہ لفظ تھا ممیہ ممیہ در حقیقت ایک ایسی چیز تھی جو ایران کے ایک پہاڑ میں کالی چٹان اسفارٹ سے رس کر بنتی تھی اسے مقامی لفظ مم جس کا مطلب موم یا حوکستہ جس کا باعث ممیہ کہا جاتا تھا یہ چیز طبقی دنیا میں بہت مفید سمجھے جاتی تھی اور اسے کئی مقاصد کے لئے استعمال کیا جاتا تھا عرب ممالک میں بھی اسے مہنگی قیمتی اور معصر دوا سمجھا جاتا تھا جب یورپی ممالک نے مسلمانوں کی کتابوں کا ترجمہ کیا تو اس لفظ ممیہ کا غلط مطلب نکال بیٹھے تاریخ دانوں کے مطابق گیارویں اور بارویں صدی کے کئی ترجمہ کرنے والوں نے ممیہ کو ایسی چیز قرار دے دیا جو مصر کی ممیوں سے خارج ہوتی تھی یہ نظریہ پیش کرنے والی سکولرز کہتے ہیں کہ ترجمہ کرنے والوں کو دو وجوہات کی بنا پر غلط فہمی ہوئی تھی ایک تو لفظ ممیہ ممی سے ملتا جلتا ہے اسی بنا پر جبکہ دوسری وجہ یہ تھی کہ قدیم مصر میں بھی چند ممیوں کو محفوظ کرنے کے عمل میں سفالڈ یا اس جیسی کسی چیز کا استعمال کیا کیا تھا یوں جورپ کے لوگوں نے قدیم مصری تحضیب کی ممیوں کو بیماریوں کے علاج کے لیے دواء کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا اور وہ انہیں ممیہ یعنی شفاہ بخش چیز کا ذریعہ سمجھ کر کھانے لگے چند سکولرز ممیوں کو بطور دواء استعمال کے لیے کچھ الگ نظریہ کا اظہار کرتے ہیں اور اہل یورپ کے اس عمل کو کسی لفظ کے غلط ترجمے کے بجائے ایک غلط فہمی سے جوڑتے ہیں ان کے مطابق اس غلط فہمی کا تعلق ایک ایسی چیز سے تھا جسے بائٹومین کہا جاتا تھا بائٹومین دراصل ایک سیاہ گھاڑی اور لیسزار چیز ہے جو پیٹرولیوم کی ایک شکل ہے اور اس فارڈ سے ملتی ہے ریسرچرز کے مطابق اسے قدیم دنیا میں بطور علاج استعمال کیا جاتا تھا سکولرز کا دعویٰ ہے کہ بائٹومین کی ایک اور شکل کو فارسی میں مامیہ کہا جاتا تھا جس میں کئی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت تھی ایک ہزار برس پہلے کی یورپی سکولرز نے بائٹومین کا تعلق مصر کے مقبر میں پائی جانے والی ایک سیاہ چیز سے جھوڑ دیا ان کے بطابق یہ شفا بخش چیز مامیوں میں بھی پائی جاتی تھی چونکہ اس دور میں بائٹومین قدرتی طور پر نایاب تھی اس لیے مختلف بیماریوں کے دوا کے طور پر اسے پانے کے لیے مامیوں کو کھایا جانے لگا یہ تھی وہ غلط فہمی اور ایک لفظ کا غلط ترجمہ کرنے کی سنگین غلطی جس کے باعث آج کا تہذیب جافتہ یورپ صدیوں تک آدم خور بنا رہا ان غلط فہمیوں کے نتیجے میں یورپ میں مامی کا پاوڈر ہر قسم کی بیماری کے لیے تجویز کیا جانے لگا ڈاکٹر حضرات سردرد ہارڈ اٹیک اور میدے کی بیماریوں سے کینسر تک تمام کے علاج کے لیے مامیاں کھانے کا مشورہ دیا کرتے تھے اس مقصد کے لیے مصر کی مامیوں کی کھوپڑی ہڈیوں اور گوست کو کھایا جاتا تھا سکولرز کے مطابق مامی سے علاج کا یہ سلسلہ یورپ میں کئی صدیوں تک رائج رہا جب مامیوں کا بطور دواء استعمال بڑھا تو ان کی تلاش میں بھی اضافہ ہو گیا پہلے لوگ مصر میں قدیم دور کے مقبروں میں لاشوں کے ساتھ دفن شدہ زیورات اور دیگر قیمتی اشیاء کو لوٹتے تھے اب وہاں سے مامیوں کو بھی لوٹا جانے لگا کئی افراد نے اسے کاروبار بنا لیا قدیم مصر کے دور کے مقبروں سے مامیوں چھرا کر انہیں دوافروشوں کو بیچا جانے لگا سب دڑا دڑ بکراہا تھا دوافروش مامیوں کی خریداری کے لیے بیچین رہتے تھے سائنس ہسٹری انسٹیوٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق سولویں صدی میں مصر کی مامیوں کو کھانے کامل عروج پر تھا دوافروشوں کے شلف میں مامیوں کئی ٹکڑوں میں اور پیسے پاورڈر کی شکل میں پائی جاتی تھی تاہم قدیم مصر دور کی مامیوں کے طلب سپلائی سے کہیں بڑھ چکی تھی صدیوں پرانی قدیم مصر کے یہ مامیوں عوام کی ضروریات کو پورا کرنے سے قاسر تھی اس خلا کو پورا کرنے کے لیے جالساز کاروبار افراد نے مارکیٹ میں جالی مامیوں متعارف کروا دی آخر یہ جالی مامیوں کیا تھی اور کیسے بنائی جاتی تھی نیشنل جیوگرافی کی رپورٹ کے مطابق منافع خوری کی چکر میں اس دور میں مرنے والوں کی لاشوں کو مامیوں بنا کر بیچا جانے لگا مامیوں کے کاروبار سے منصولی کے افراد نے سزائے موت پانے والے مجرموں، غلاموں اور بیماریوں اور دیگر وجوہات کے باعث مرنے والوں کی لاشوں کو مامیوں میں تبدیل کر کے پیسے بنانے شروع کر دیئے اس حوالے سے اس دور کے ایک اینی شاہد نے کچھ یوں تبصلا کیا تھا سزائے موت پانے والوں کی لاشیں رات کو چرالی جاتی تھی اس کے بعد یہ لاش چور اس پر دوائیں اور نمک مل کر لاش کو محفوظ بناتے بعد ازاں اسے بٹی میں خوش کرتے یورپ میں قدیم مصر کے دور کی ممیہ کھانے کے ساتھ ساتھ اس وقت کے انسانوں کو بھی علاج کی غر سے کھایا جانے لگا اس کے علاوہ اس دور کی تاریخ سے تجارتی مقاصد کے لیے لوگوں کو قتل کر کے ممیہ بنانے کی بیانک اور لرزہ خیز مثالوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے اس حوالے سے نیشنل جیوگرافی کی ایک رپورٹ میں یورپ کے ایک راہب کی جانب سے سال سولہ سو دس میں تہری شدہ احوال کو بیان کیا گیا ان کے بیان شدہ احوال کے مطابق قدیم مصر کی ممیوں کے ہو بہو ممی بنانے کے لیے جات سازوں کی جانب سے جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا تھا اس میں قید شدہ انسان کو پہلے بھوکا رکھا جاتا تھا اس کے علاوہ اسے مخصوص عدویات دی جاتی تھی بعد ازاں نیت کی حالت میں اس کا سر قلم کر دیا جاتا تھا اس کے بعد اس کے جسم سے خون خوش کیا جاتا تھا پھر جسم میں مسالے بھرے جاتے تھے اور گاس میں لپیٹ کر پندرہ روز کے لیے دفنا دیا جاتا تھا اس سارے عمل کے بعد اسے نکالا جاتا تھا اور چوبیس گنٹو کے لیے دوب میں سکھایا جاتا تھا یوں جالساز کاروباری افراد یورپ کے بیمار افراد کے علاج کے لیے چند روز میں ایک زندہ انسان کو ویشیانہ انداز میں مار کر ممی میں ڈھال دیا کرتے تھے بیمار انسان کے علاج کے لیے یہ صحت مند انسان کو موت کے موں میں دکھے لیا جاتا تھا آئیے اب یہ جانتے ہیں کہ یورپ میں ممیہ کھانے کا یہ پروسس کب تک جاری رہا امریکی حکومت کے ادارے نیشنل انسٹیوٹ آف ہلتھ کے زیلی ادارے نیشنل لائبری آف میڈیسن کے مطابق یورپ میں ممیہ کو دعا کے طور پر استعمال کرنے کا یہ عمل بارویں صدی سے اٹھارویں صدی تک رائش تھا ناظرین امین ہے یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو ممیوں کے بطور ادویات استعمال سے متعلق اہم سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں قدیم مصری تحزیب کے بارے میں مزید دلچسپ اور ہر تنگیز محلومات آپ کے سامنے رکھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ